اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو ایڈیشن چپٹر نائنٹین ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چپٹر میں سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے نیوٹریشن اینڈ ڈائیجیشن ان ایمفیبینز تو سٹوڈٹس اگر ہم نیوٹریشن کے حوالے سے ایمفیبینز کی بات کریں تو ایکچلی ایمفیبینز کارنی وورز بھی ہیں ہر بھی وورز بھی ہیں یعنی کہ یہ اینیملز کو بھی کھاتے ہیں اس کے بعد یہ پلانٹ میٹر کو بھی کھاتے ہیں کون سے اینیملز کارنی وورز ہیں کون سے اینیملز پلانٹ میٹر کو کھاتے ہیں یعنی ہر بھی وورز ہیں یہ سارا آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کارنی وورز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کارنی وور اینیملز ہوتے ہیں خاص طور پر جو ایمفیبینز ہوتے ہیں ان کا جو پری ہوتا ہے وہ لیونگ اینیمل ہوتا ہے یہ اس کو کل کرتے ہیں کل کرنے کے بعد اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کارنیور ایمفیبیانز جو ہیں یہ برڈز کو بھی کھاتے ہیں یہ چھوٹے محملز کو بھی ایون کھا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ most of adult ایمفیبیانز are کارنیور the word کارنیور mean the animal which actually feed on other animals اس کے بعد وہ کہتا ہے ڈائیٹ آف سم اینیورنز are more ڈائیورس اگر ہم اینیورنز سپیشلی اگر ہم فراغ وغیرہ کی بات کر رہا ہے کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بہت اس کی ورائیٹی زیادہ ہوتی ہے ڈائیورس mean وہ بہت سی قسم کی جو خوراک ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں for example a bullfrog will pray on the small mammals already بتا چکا ہوں کہ جو بل فراغ ہے یہ چھوٹے mammals کو بھی کھا جاتا ہے برڈز کو بھی کھا جاتا ہے اور even باقی جو دوسرے اس کے اپنے سپیشی کے ممبرز ہوتے ہیں یہ ان کو بھی کھا جاتا ہے یعنی کہ ایڈر انیورنز اپنے آرڈر سے تعلق رکھنے ہالے ایڈر انیورنز کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے نیکس وہ کہتا ہے اس میں سے کچھ ہمارے پاس ایسے بھی انیورنز ہوتے ہیں انہی ایمفیبینز کے اندر جو ہر بھی وورز ہیں یاد رکھ لیجی سٹوڈنٹس کے تو ہمارے پاس جو ان کی لارول فارمز ہوتی ہیں وہ موسلی ہر بھی وورز ہوتے ہیں یعنی پلانٹ میٹر وغیرہ کو کھاتے ہیں اس نے کہا کہ موسل آروار ہر بھی وور انڈ فیڈ آن دا الگی ایڈ ایڈر پلانٹ میٹر یہ الگی جو وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی کھاتے ہیں اور جو باقی پلانکٹون سمال ڈرفٹنگ اینیملز ان دا وارٹر ہوتے ہیں یا پھر پونڈ کے اندر جو الگی اور سمال پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ وانٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سائٹ فیڈر ہوتے ہیں سائٹ فیڈر کون سے انیملز ہوتے ہیں ایسے انیملز ہوتے ہیں جو چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے شکار کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے شکار ان کے قریب آتا ہے تو یہ لرکنگ کرتے ہیں اور ان کو فوراں اس کے اوپر جھپڑتے ہیں اور اس کو خوراک کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں یعنی کہ دیکھ کر اپنے خوراک کا شکار اپنے شکار جو ہوتا ہے اس کو یہ کل کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا کہ سائٹ فیڈرز ایسے انفیبینز ہیں جو ویولائز کر کے شکار کو کھاتے ہیں موسٹ انفیبینز لوکیٹ پری بائی سائٹ یہ بہت سارے ایسے انفیبینز ہوتے ہیں جو اپنے جو پری ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوکیٹ کرتے ہیں اور سمپلی ویڈ فار پری ٹو پاس بائی ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جیسے ہی پری ان کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں نیکس وہ کہتا ہے الفیکشن فیڈر یہ سٹوئنٹس یاد رکھ لیجیے آپ لوگ کہ میں نے آپ لوگ کو یہ ہیڈنگز بنا کر دی ہیں پورے ٹاپک کی اگر ہم اس میں پچھلے اس کے اگر ہم دیکھیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہر بھی ورز کی ہم نے بات کیا ہے تو اس کی بھی ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے نیکس یہاں پر دیکھیں سائٹ فیڈرز کے بارے میں بھی یہاں پر ایک ہیڈنگ بنی ہے پھر الفیکشن فیڈرز ہیں مطلب پورا ایک لانگ قویسٹن بنا کے دیئے ہیں آپ لوگ کو جس میں شارٹ قویسٹنز بھی بن سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں تک یہ والا پوائنٹ ایک شارٹ قویسٹن بنا بنایا آپ لوگ کو مل جائے گا یہ بھی شارٹ قویسٹن بنا بنایا مل جائے گا اور یہ پورا ٹاپک ایک لانگ قویسٹن کے طور پر بھی آپ اس کو پارٹس میں بھی تیار کر سکتے ہیں چونکہ بہت سارے سٹوڈنٹز کو قویسٹن کو تیار کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ہیڈنگز بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے شارٹ قویسٹن بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سارا سلوشن آپ لوگوں کو یہاں پر مل رہے ہیں اس کے بعد سٹورٹس الفیکشن فیڈرز ہیں تو الفیکشن فیڈرز وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر اپنے پریے کے جو different chemical یا smell نکل رہی ہوتی ہے کسی پریے سے تو یہ اپنے sense of smell کے ذریعے سے اپنے پریے کو detect کرتے ہیں پھر اس کے اوپر attack کرتے ہیں تو الفیکشن means sense of smell تو یہ smell کے ذریعے سے اپنے پریے کو detect کرتے ہیں سونگنے کی اس کی مدد سے اپنے پریے کو detect کرتے ہیں اور اس کو خورا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے ہیں وہ کہتا الفیکشن play an important role in prey detection by aquatic salamander and sicilien خاص طور پر یہ والی جو olfaction feeders جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ تر aquatic salamanderز ہیں پانی برہنے والے order codator سے تعلق رکھنے والے animals کو ہم aquatic salamanderز کہتے ہیں اس کے بعد سیسیلین جو ہمارے پاس order جمنو فیانہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی body snake like ہوتی ہے اور ان کی جو movement ہوتی ہے وہ accordion like ہوتی ہے پچھلے lecture میں ہم پڑھ چکے ہیں تو students اگر ہم salamanderز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے اس میں کچھ ایسے بھی salamanderز ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی خاص method نہیں ہوتا خوراک کو پکڑنے کا just ان کو بہت کم خوراک ملتی ہے اور اگر کوئی prey ان کے قریب آ جاتا ہے تو یہ just اپنے جو jazz ہوتے ہیں ماؤت کی انہی کو استعمال کرتے ہیں اپنے prey کو پکڑتے ہیں اور اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں next one ہمیں anurance کے بارے میں بتا رہا ہے کہ anurance and plethodentide salamanderز یعنی کہ anurance کا مطلب ہے anura order سے تعلق رکھنے والے animal جن میں فراغوں توڑ جاتے ہیں اور plethodentide ہی ہم نے ایک family پڑی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ salamanderز وغیرہ ہیں تو یہ یعنی کہ salamanderز اور anurance anurance کا پورا order اور جو salamander order کا ڈیٹا کی ایک family جس کو ہم plethodentide کہتے ہیں اس کے اندر رہنے والے اس سے تعلق رکھنے والے جو salamanderز ہیں ان دو کی بات کر رہے ہیں کہ use their tongue and jaw in a flip and grave feeding mechanism اب یہ کونسا طریقہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے کہ anurance ہوں یا order cardata میں موجود family plethodentide سے تعلق رکھنے والے salamanderز ہوں تو ان کی جو ٹنگ ہوتی ہے اس کو آگے کی طرح flick کرتے ہیں اس ٹنگ کی secretion end کے اوپر sticky ہوتی ہیں وہ جو ان کا prey ہوتا ہے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو ابھی diagrammatical form میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر students اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک frog ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اس کی tongue ہے یاد رکھ لیجئے کہ جو frog کی tongue ہوتی ہے یہ true tongue ہوتی ہے amphibians یہ ایک short question ہے first true tongue was emerged in which group of animals fishes amphibians reptiles یہ اس طرح کے کئی options آ سکتے ہیں tongue was evolved in amphibians amphibians can that true tongue جو have present ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ feeding mechanism ہے اس کا کہ یہاں پر دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کی tongue ہے یہ اس کا prey ہے تو یہ کیا کرے گا اپنی جو tongue ہے اس کو آگے flick کرے گا آگے کی طرف نکالے گا تو اس کی جو end ہے اس کے اوپر sticky secretions ہیں یہ prey اس کے ساتھ چپک جائے گا پھر اس کو back fold کر لے گا تو اس سے یہ اپنا جو prey ہے اس کو پکڑے گا تو یہاں پر گوھر سے دیکھنا ہے اب next mechanism میں آپ لوگوں کو دکھانے والوں کو یہ اس کو آگے tongue کو لے کر کیسے جا رہا ہے یہاں پر students اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی ہمارے پاس frog ہے اس کی tongue دیکھیں کتنی لمبی ہو گئی ہے اور اس tongue کی جو end والا point ہے اس کے اوپر sticky چپکنے والی secretions ہیں اور یہاں پر یہ اپنا جو prey ہے اس نے اس کو اس کے ساتھ چپکا لی ہے اب یہ کیا کرے گا اس کو fold back کرے گا یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ prey تھا اب دیکھیں کہ یہ اس نے اس کو پکڑ کر یہ mouth کے اندر لے کیا رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہمارے پاس plethodontide salamanderز ہیں یا aneura frog اور aneuran toad اور frog ہیں تو یہ اپنی زبان کی مدد سے بھی جو اپنا prey ہوتا ہے اس کو یہ پکڑنے میں اپنی جو ہے وہ feeding method use کر دیکھیں نیکسٹ ونڈ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو tongue ہے یہ ان کے جاز جو ہوتے ہیں ان میں کونسی side پر یہ attach ہوتی ہے کیا یہ آگے والی جو side ہوتی ہے وہاں پر attach ہوتی ہے یا جو jaw کی back side ہے وہاں پر attach ہوتی ہے جیسے اگر ہم اپنی human tongue کی بات کریں تو ہمارے jaw کی پچھلی side پر یہ attach ہے جبکہ amphibians کے اندر یہ الٹ ہے amphibians کے اندر ان کے جو jaws ہیں اس کی anterior اگلی side پر یہ attach ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو amphibians ہیں tongue attach as the anterior margin of the jaw یعنی کہ اگلے حصے میں anterior margin and fold back over the floor of the mouth اور یہ پیچھے کی طرف اس کو fold کر کے رکھتا ہے mouth کا جو floor ہوتا ہے اس میں یہ fold کر کے اپنی tongue کو رکھتا ہے next وہ کہتا ہے mucus and buccal glands on the tip of the tongue exude a sticky secretion کی ان کی جو tongue کا end والا حصہ ہوتا ہے جو tip ہوتی ہے وہاں پر sticky secretion اور mucus ہوتی ہے جو کہ کسی بھی small prey کو اس کے ساتھ attach کرنے میں اپنا next words وہ کہتا ہے کہ یہ جو سارا process ہوتا ہے all of this may happen in 0.05 to 0.15 seconds ایک سیکنڈ میں بھی نہیں ایک سیکنڈ کے 0.05 میں حصے سے لے کر 0.015 میں حصے تک یہ very short time میں یہ فوراں flick کرتا ہے اور فوراں اس کو wag لے کر آ جاتا ہے جو prey ہوتا ہے اس کو پکڑ کر واپس body میں لے کر آ جاتا ہے next وہ کہتا ہے phoebean hold the prey by pressing against the teeth on the roof of the mouth ان کے mouth کے اندر جو teeth ہوتے ہیں یہ اس کے ذریعے سے اپنا جو prey ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد ان کا جو mouth ہوتا ہے during the swelling and help force towards the isofagus یعنی کہ جیسے یہ ان کے mouth کے اندر خوراک آتی ہے تو یہ ٹنگ کے ذریعے سے اور اپنے اوپر والے جو ان کا جا ہوتا ہے اس سے یہ force کرتے ہیں ایک push کرتے ہیں فوڈ کو جب وہ فوڈ پیچھے کی طرف push کیا جا رہا ہوتا تو اس وقت ان کی جو آئی ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف sink کر جاتی ہیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں